مہترم ناظرین چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو سبسکوینٹ ہم پروگرامز ریگلرلی کر رہے ہیں آپ تک پروگرام پہنچتے رہے ہیں کلک کیجئے پلیز آئیکن کو تاکہ آپ کے پاس یہ پروگرام لگاتار پہنچتے رہے ہیں تو ناظرین میں گزارش کر رہا تھا آپ میں سے وہ ناظرین جن کے چہرے پہ کچاؤ رہتے ہیں کانوں میں شائن شائن رہتی ہے آنکھوں بھاری رہتی ہیں ماتھے سر کے عادے حصے میں درد رہتا ہے یا پورے حصے میں درد رہتا ہے کندے بھاری رہتی ہیں بازووں میں جب وہ کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ جلد آ جاتی ہے کلائی میں وہ لچک نہیں رہتی بازو اگر 180 ڈگری گھومائیں تو وہ گھومتے نہیں ہیں درد کرتے ہیں یہاں پہ سٹیفنیس آ جاتی ہے طاقت وہ نہیں رہتی کچھ صورت میں جب بازو کو آپ وہ حرکت دیتے ہیں تو یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ سب کیسی ہوتا ہے ناظرین پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گردن کندوں بازووں کی ریفلیکسز کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں ہمارے چہرے اور سر کے ایریے کی جو ریفلیکسز ہیں یہ سی ون سی ٹو پہلا اور دوسرا سروائیکل کم ہو رہا یعنی جہاں سے ہمارا برین سے یہ ڈسینڈ کرتی ہے پائنل کارڈ اور جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں وہاں پہ ورٹیبراز میں اگر سبلکسیشن آ جائے مسالائنمنٹ آ جائے ورٹیبراز کی ڈسک جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی جگہ پہ نار ہے بلج ہو جائے پریشرائز ہو جائے تو یہ مسالائنڈ ورٹیبراز جو ہیں یہ پریشرائز کرتے ہیں بلڈ ویسلز کو یا سپائنل نرز کو اور جو وہ نرز ایریٹیٹڈ یا بلڈ ویسلز ان میں پریس کرتے ہیں ڈسٹرپ کرتے ہیں کیونکہ مسالائنڈ ورٹیبراز ہیں نا تو وہ لائکلی ہے کہ اس کے نزدیک سے جو بلڈ ویسلز گزر رہے ہیں ان کو پریس کریں گے سپائنل نرز کو پریس کریں گے اور یہ ایریٹیٹڈ سپائنل نرز اور بلڈ ویسلز جو ہیں ان سے بلڈ فلاور جب ریڈیوس ہوتا ہے تو سر کو وہ مزید سکیز ہو جاتا ہے بلڈ فلاور آکسیجنیٹڈ بلڈ کم جانے لگتا ہے جس سے سر کو ایکسپینڈ کرتا ہے ایک دم اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے جس سے ایک دم تھرابنگ پین آتی ہے پورے چہرے پہ آنکھوں پہ کانوں میں سر میں اور جس کو آپ میگرین کہتے ہیں ناظرین یہ مسئلہ ان والٹی برس کی وجہ سے ہے سی ون اور سی ٹو جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا کچھاؤ بھی کچھ صورتوں میں لکوا بھی لہاک ہو جاتا ہے فیشل پریلیسس جس کو کہتے ہیں جاز آپ کے تکلیف میں درد کرنے لگتے ہیں آنکھیں کچھاؤ اٹھتے جاتی ہیں اس جگہ پہ کچھاؤ آتا ہے اور سر بھاری بھاری حصہ رہنے لگتا ہے آپ کے پچھلے سے یہ نیک نیک کے ایریے میں بھاریپن آپ کو محسوس ہوگا ٹھیک ہے اور یہی چیز اگر چھٹے پانچویں یا چھٹے مہرے سے آ جائے پانچویں مہرے سے آپ کے جو گلینڈز ہیں جو گلے کے گلینڈز ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلے کے گلینڈز جب ڈسٹرب ہوں گے آپ کی آواز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا گلہ خراب رہنا شروع ہو جائے گا آپ کے چھٹا مورا جو ہے اس سے آپ کے ریفلیکسز جو بازوں میں آ رہی ہیں گردن میں آ رہی ہیں آپ کے گردن کے لچک جاتی رہے گی یہ پوری طرح حرکت نہیں کر سکے گی ایٹی ڈگری سے ایٹی ڈگری تک مومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے گردن کی وہ لیمٹ ہو جائے گی یہ پوری طرح مومنٹ نہیں کر سکے گی اور یہی ریفلیکسز بازوں میں آتی ہیں بازوں میں یہ ریفلیکسز آتی ہے جب یہ یہ ایریٹیٹ ہوں گی ان میں مسلائنڈ ورٹیبرا سی فائیو سی سکس یا سی سکس یا سی سی سیون سے پریشرائز کریں گے تو اس صورت میں سپائنل نفس سے ان میں کھنچاؤ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں کی الائنمنٹ جاتی رہے گی پوری ایکزیکلی نہیں رہے گی اگر آپ دیکھیں گے آپ کے کندے بھاری رہیں گے بازوں میں وہ طاقت نہیں رہے گی بازوں آپ جب اٹھائیں گے تو آپ کو بھاری بھاری لگیں گے کام کچھ کریں گے تو وہ آپ جلد تھکاوت محسوس کرنے لگیں گے کچھ لوگوں کی رسٹ کی ultimately اس میں کنسٹکشن آ جاتی ہے نفس میں جو آپ کے بازوں میں نفس آتی ہیں اور ہاتھوں میں نفس آتی ہیں ان میں کنسٹکشن آ رہی ہے اور یہ مومنٹ افیکٹ ہو جاتی ہے اور یہ مومنٹ افیکٹ جب ہوگی تو اس صورت میں آپ کی انگلیاں میں سننے لگیں گی آپ کی انگلیاں سننے لگیں گی اور آپ کو کام کاج کرتے وقت آپ جلدی بہت جلدی تھکاوت محسوس کرنے لگیں گے آپ کے اندازہ کیجئے کہ آپ کے چہرے پہ کچھاؤ ہے سر آپ کا درد کر رہے گردن آپ کی پوری فلیکسیبیلٹی میں نہیں ہے سٹیف نیک ہو گئی ہے جیسا کہ چند صورتوں میں اپنے کالر لگے دیکھا ہوگا آپ کے کندے بھاری رہتے ہیں بازو آپ کے کام کاج کرنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے اور اگر یہ زیادہ دیر تک بازو کام کاج کرنے کی صلاحیت نہ رکھیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے یہ فروزن چھولڈر کی طرف جانے لگتا ہے یہاں پہ سویلنگ آ جاتی ہے اس ہڈی میں یہ جو اس ہڈی آپ کے بازو کی ہڈی ہے جس طرف فروزن چھولڈر ہوگا اور یہ حصہ اور یہ حصہ آپ کا افیکٹ ہو جائے گا اور الٹی میٹلی آپ کا ہاتھ بھی افیکٹ ہو جائیں گے آپ کی چھٹے ساتھویں مورے سے اگر یہ پرابلم آیا تو تھائرائیڈ گلینڈز تھائرائیڈ گلینڈز بھی افیکٹ ہو جائیں گے تھاراکسن بنی افیکٹ ہو جائے گی کم بننے لگے گی اور آپ کے ہارمونز بھی افیکٹ ہونے لگیں گے اس کی کمی کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں پرابلم کس لیے آیا مسیلائنڈ ورٹی براز کی وجہ سے کہاں سے ایدھر سی ون سی ٹو سے یا آپ کے سی فائف سی سک سے یا سی سک سیون سے اور یہ مسیلائنڈ ورٹی براز جو آ جاتے ہیں یہ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ہڈیاں تو ہماری سات چیزوں سے بنی ہیں نا ایز یو نوئٹ فار ایکسیمپل کیلشیم وائٹیمن ڈی میگنیشیم فاس فورس سیلیکون کاپر اینڈ فلرائب جو آپ کھاتے پیتے ہیں جو آپ خوراک ہے آپ کی لیکن آج کل چونکہ حالات بھی بدل گئے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ شروع ہو گئی ہے دودھ خالص نہیں ملتا ہم لوگوں کی عادات بدل گئی ہیں کھانے پینے کے انداز بدل گئے ہیں ہم برگر شور میں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں خوراک پہ کم یقین کرتے ہیں جن میں کبھو آئٹیمنز منرلز ہوں ہم دھوپ میں رہنا کم پسند کرتے ہیں ہم انڈور ایکٹیوٹیز بڑھ گئی ہیں ہماری جیسے لیپ ٹاپ پہ ہو گیا کمپیوٹر پہ ہو گیا ہمارے موبائل پہ ہو گیا اور پھر یہ چیزوں میں جب کمیہ آ جاتی ہے یہ ساری چیزوں میں سے کچھ چیزیں ریاکشن سے افضاب ہوتی ہیں لیٹس ٹیک اٹ اگر آپ میں وائٹیمن ڈی کام ہوئی وائٹیمن ڈی یہ سب سے زیادہ سورج کی شوہوں میں ہوتی ہے اس کے بعد انڈے مچھلی دودھ مکھن اور ایسی چیزوں میں بھی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ سورج کی شوہوں میں جب آپ انڈور ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو اس سے یہ تو کام تو ہوں گی نا کام ویٹیمن ڈی تو کام ہوگی نا اور جب ویٹیمن ڈی کام ہوگی ہے تو لیٹ می ٹیلیو کہ آپ کی کیلشیم بھی افضاب نہیں ہو پائے گی کیوں کیوں یہ ریاکشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے ویٹیمن ڈی اور جب ویٹیمن ڈی کام ہوگی تو یہ ریاکٹ نہیں کر پائے گی اور آپ کی کیلشیم بھی افضاب نہیں ہوگی اور آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں پھر ہمارے انداز اٹھنے بیٹھنے کے لیٹسے کہ ہم سار جھکا کے بیٹھتے ہیں پھر ہم لیٹ کی ایسی کمپوٹر استعمال کرتے ہیں کمر کو جھکا کے بیٹھتے ہیں جب ہماری ہڈیوں میں کمزوری آگئی تو اس صورت میں یہ پوسٹر ویل افیکٹ ویل افیکٹ ایلٹیمنٹلی ایٹ ویل افیکٹ آر ولٹیبراز جب ولٹیبراز کو افیکٹ کریں گے ان میں سبلیکسیشن آجائے گی ان میں مسیلائنمنٹ آجائے گی اور وہ بلڈ ویسلز کو پریشریز کرنا شروع کر دیں گے وہ سپائنل نفس کو دبانا شروع کر دیں گے پریش کرنا شروع کر دیں گے کمپریشن آجائے گی سپائنل نفس پہ اور ایلٹیمنٹلی آپ کے آرگنز جو ہیں جو میں نے منشن کیے ان میں کم بلڈ فلو آنے لگے گا میں ابھی آپ کو پھر دوبارہ انہی چیزوں پہ جو میں نے یہ مسیلائن ورٹیبراز سروائیکل کے کہے سات ورٹیبراز ہے نا سروائیکل کے ان کی ایجسمنٹ ابھی پریکٹیکلی دکھاؤں گا تو ستای وید می موسیقی موسیقی